السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فارٹ اور شاد آباد ہوں اچھا فرینڈز کل کے دن میں ستارہ کے آسمان پر نیو ویڈیو آئی فورت اپیسوڈ اس کا آیا ہے ریویو تو کل ہی دینا تھا کیونکہ اپیسوڈ بہتی زیادہ مائنڈ بلوئنگ تھا بہتی خوبصورت تھا لیکن کل کچھ اس طریقے کی چیزیں وائٹی پر ہو رہی تھی اور پشلے تین چار دن سے بہت زیادہ تھی تو بلکل بھی دل نہیں تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے جو بھی کچھ وائٹی پر چل رہا ہے اس کے اوپر میری کیا رائے ہے یا میں کیا سوچتی ہوں ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کے پر بات کریں گے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستارہ کے آسمان پر دھوکہ کی فورت اپیسوڈ کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد تو ہم نے مسکرانا چھوڑ دیا دل ایسا ٹوٹا کہ دل لگانا چھوڑ دیا وہ ڈھونڈ رہا ہے زمین میں مجھ سے بہتر جس کی خاطر ہم نے زمانہ چھوڑ دیا روحی مہم کے سین سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جو ستارہ ان کے لیے جو پویٹری سیلیکٹ کرتی ہیں اور وہ پویٹری جس طریقے سے کہانی کے بارے میں ایک نیا کوئی چیز انفولڈ کر رہی ہوتی ہے روحی مہم کی سراؤنڈنگز ان کی لکھ ان کا جو وہاں پر ایک جو ڈائلوگ ڈیلیوری ہے ان کا جو ایک آواز کا جو اس نے ٹیکسچر چوز کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر میں روحی مہم کے لیے یا اس کے کریکٹر کے لیے جسٹ ایک بات بولوں گی جو میں نے اوبزرف کری ہو بھی سکتا ہے کہ ہر کسی کی اپنے دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت سائے لوگوں نے یہ چیز محسوس نہ بھی کری لیکن جو چیز میں نے کہہ رہی وہ یہ کہ جب لاسٹ اپیسوڈ میں روحی مہم کا سین تھا تو ان کا ایک جیسے جو ان کا کیریکٹر ہے نا تو جس طریقے سے ستارہ نا ان کا گیٹ اپ چوز کیا اس کمرے کی جو لائٹنگ ہے ان کا جو ہینڈز جس طریقے سے دکھائے ہیں اس میں جو جولری ہے جو ایک ہاف ان کا چہرہ دکھایا ہے وہ ایک اینہ جیسے ایک میجیکل سا اس میں لک آ رہا ہے ایک کیا ورڈ اس کو بولیں گے تلسماتی سا لک آ رہا تھا وہ ان کی ایک خوبصورتی تھی ان کا ایک روو ایک دب دبا سا ایک نظر آتا ہے ان کا ایک کیریکٹر میں مطلب ایک جان سی مجھے نظر آئی لیکن لاسٹ ویڈیو میں فورت اپیسوڈ میں جب ان کو فل لک ان کی دکھائی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ ستارہ کا اگر ہم دیکھیں کہ اس کے چہرے پر جو ایک معصومیات ہے جو اس کے چہرے پر ایک تھوڑا ایک سادگی والا سا لک ہے وہ پھر اس آواز کے ساتھ مجھے لگا کہ نئی میچ ہو رہا ہے وہ جو ایک ساونٹ تھی جو ان کی ایک پرسنیلیٹی ہے جس طریقے سے وہ آواز کے ساتھ ایک اتار چڑھاؤ ہے اس کے تھوڑا جو ایک کہانی آگے پورٹرے کر رہی ہے تو وہ ستارہ کی جو چہرے پر ایک انوسنس ہے اس کے ساتھ مجھے کمس کم ایسا لگا کہ میچ نہیں کر رہا ہے مجھے یہاں تک اچھا لگا کہ وہ جو صرف ان کے لپس نظر آ رہے ہیں اور ایک وائس آ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آواز پر آپ کا فوکس زیادہ ہوتا ہے پھر آپ کی توجہ ڈائیلوگز پر زیادہ ہوتی ہے لیکن جب کوئی چہرہ پورا نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہماری توجہ اس کے اوپر زیادہ جا رہی تھی کمس کم مجھے یہ محسوس ہوا تو مجھے یہ لگا کہ ستارہ صرف ہافیز ہی دکھائیں تو آپ جو وہ لفظ ہیں وہ کہانی ہے نا وہ آپ کے آنکھوں میں آپ کے دماغ میں گونجری ہوتی ہے میری جسٹ ایک رائے ہے کہ روحی مہم کی جو آواز ہے نا وہ ان کے کیریکٹر کی ایک بیوٹی ہے وہ ان کو سب چیزوں میں نا ایک الگ سکھ نمائع کرتی ہے تو وہ ستارہ کے چہرے کے سوفنس کے ساتھ مجھے لگا کہ میچ نہیں کر رہی ہے تو جسٹ میری ایک یہ رائے ہے کہ روحی مہم کو اسی جو ہاف ان کی لوگ ہوتی ہے اس کے ساتھ دکھائیں تو جو ان کی ایک ڈائیلوگ ڈیلیوری ہے اس کی طرف فوکس زیادہ جاتا ہے میری جسٹ ایک رائے ہے لیکن اوورال بہت ہی زیادہ اچھا تھا ستارہ کے اوپر میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھے جا رہے ہیں کہ مطبع ہر دفعہ ایک نیا کیرکٹر اس میں اضافہ ہوتا ہے ابیوی جیسے دو کیرکٹرز کا اگر اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن ہر کیرکٹر اپنی ایک الگ خوبصورتی کے ساتھ کر رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اوہو یہ تو ستارہ ہی ہے یہ تو پھر ستارہ آگئی ہے ہر کیرکٹر میں آپ اس میں وہ لڑکی دیکھنے لگتے ہیں آپ اینا میں اینا دیکھ رہے ہیں آپ نمی میں نمی دیکھنے لگتے ہیں روحی میم روحی میم ہوتی ہیں نمی کی ممی رہے ہیں وہ ان کی امہ لگ رہی ہوتی مطبع یہ سارا ایک کسی خوبصورتی سے اس نے بتایا ہے ہر کیرکٹر میں ان کی ایک الگ ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ چیز مینج کرنا ستارہ کے لئے ہم کہیں گے کہ بھئی مائنڈ فلوئنگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آگے کے لئے بھی ہماری دعا ہے کہ بہتری کی طرف ہی رہے جس طرح سے ایک ایک سین کو کٹ کرنا ان کو جوڑنا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ ستارہ نے جو ستارہ کے سارے سینز ہیں وہ اس نے صرف گائیڈ کیوں گے کیمرامین کو ابھی تک کے حساب سے ہمیں بتائیں کہ جی یہ ساری جو ان کے کیمرامین کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ چھوٹی جو ہے تیبہ وہ پوری کر رہی ہیں تو ان کے لئے تو بھائی آپ کیا ہی بولیں بہت ہی خوبصورت میں کہتی ہوں کہ اگر ستارہ میں ایک ٹیلنٹ ہے جیسے ہر بچے کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم یہی دیکھتے تھے کہ ستارہ کا ایک ٹیلنٹ ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنی ولوگنگ دکھا رہی ہے پھر اب ہم یہ ان کا دوسرا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں مصطفہ کے اندر ایک الگ ہے کہ وہ جس طرح ولوگنگ کر رہا جس طریقے سے وہ ماشاءاللہ اگر ستارہ تو ان کو گائیڈ کرتی ہوں گی اس کے بعد اگر تیبہ یہ کیمروز کی ڈیوٹی دے رہی ہے تو وہ جس طریقے سے اس کو پکچرائز کرتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے میں کہتی ہوں دونوں کے اندر کیونکہ اگر ایک بندہ ایکٹ کر رہا ہے وہ ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن کیمروز اس کو کس طریقے سے پکچرائز کر رہا ہے وہ سینز کس طریقے سے لے رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور تیبہ اگر بنا رہی ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ کلیپنگ بہت ہی زیادہ روحی مہم نے جب اینہ کے بارے میں بتانا شروع کر رہا اور یہی بولا کہ اینہ تمہارے خواب میں آتی ہے دنیا نے اس کا تماشا بنایا اور اس میں اس تماشا بنانے والے میں اس کے اپنے ہی شامل تھے اچھا جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی تو جب بھی میری یہی اکرائی تھی کہ ستارہ اس میں بہت ساری سٹوریز کا ایک کہنا مجموعہ بنائیں گی کیونکہ اپنی لائف کیو بھی ہے لیکن وہ ظاہر سے بات اگر یہ بات بول دیں گی کہ جی یہ میری لائف سٹوری ہے تو پھر اور طریقے سے ایک وبال یہاں مچے گا اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ یہ مکسچر ہے بہت ساری سٹوریز کا بہت سارا کچھ آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ وہ ساری چیزیں ایک سٹوری میں جب لا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کا اپنا ہوتا ہے کچھ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے کہانی ابھی تک چل رہی ہے اور ظاہر سے بات ہے جب وہ یہ ساری چیزیں بولتی ہیں کہ اس کے اپنے ہی تھے اس کو ہر جگہ سے دھوکہ ہی ملا ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھتے ہوئے دل دکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں کہانی سنانا تو کوئی بھی آ کر سنا دے گا لیکن ایسی کہانی کہ آپ اس طریقے سے سنائیں کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ ہک ہو جائے آپ کی سننا چاہے کہ بس آپ بولتے رہے اور وہ سنتا رہے یہ کولیٹی ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے ستارہ میں بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی اس کریٹیوٹی کا یا اپنی اس یونیکنس کا اپنی اس کیپیبلیٹی کا بہت اچھے سے استعمال کر رہی ہیں بلوگنگ میں بھی ان کا ایک یہ سٹائل تھا کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ جس طریقے سے بتا رہی ہوتی ہے آپ ایک طریقے سے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور اب یہ جو سٹوری کا ایک سلسلہ چلا ہے ڈراما کا شورٹ مووی کا شورٹ فلم کا وہ ایک الگ ہی لیول پر ہے اور اگر ستارہ اکیلے یہ ساری چیزیں مینج کر رہی ہیں تو اس کے لیے تو اب ہم کیا ہی لفظ بولیں مائنڈ بلوئنگ کچھ ورڈز ہی غتم ہو جاتے ہیں کہ آپ تعریف کرنے کے لیے بھی کیا ہی لفظ ہیں کہ وہ اکیلی بغیر آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس پروفیشنل اسسٹنس رہی ہے آپ صرف چیزیں دیکھ رہے ہیں اسے اوبزرف کر رہے ہیں آپ ایک سین بنانے کے لیے بھی آپ کتنی چیزوں سے آئیڈیا لیتے ہیں پھر آپ اس کے بعد اس کو اس خوبصورتی سے یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فرق نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل ایک عام سا ایک بندہ اٹھ کر بنا رہا ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جس نے کہیں سے سیکھا سکھایا ہوتا ہے یا اس کی بہت پیچھے وہ سٹیپ کے کام کر چکا ہوتا ہے فرس ٹائم آپ یہ بنا رہے ہیں اور بہتی خوبصورت بنا رہے ہیں تو ستارہ جی فینٹیسٹک امیزنگ تب کیا ہی لفظ بولیں اچھا جو اس کے بعد انہوں نے فلیش بیک سٹارٹ کیا ہے جب روحی مہم جو ہیں وہ اینا کا بتانے لگیا جو فلیش بیک کے تھرو ستارہ نے اینا کی سٹوری سنانی سٹارٹ کری ہے اور پھر وہ سین جو ہے وہ ڈائریکٹ اینا سے بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے اینا کی چھوٹی بہن سے سٹارٹ اچھا یہاں پر مجھے ہسی بھی آئی کیونکہ جب ستارہ نے یہ لک ریویل کری تھی اپنے بلوگنگ کے چینل پر تو سب نے ہی کہا کہ ہی ہی روئین کا لک آپ نے ریویل کر دیا اور ہمیں بھی یہ ہوا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پتا چلا کہ ہی روئین یہ بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر کیریکٹر ہی اپنی جگہ ایک ہی روئین ہے وہ اپنی جگہ ایک مین اس کا ایک رول ہے نمی جو ہے اس کا کیریکٹر بھی ایسا نہیں لگا کہ جسٹ ایک ایک ایکسٹرا کے طور پر ڈال دیا ہے وہ بہت ایک اپنی جگہ خوبصورت ہے اس کا جو ایک ببلی سا کیریکٹر ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگا جو ایک ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اندر بچپنا ہوتا ہے اس کو بہت اچھے سے پورٹرے کیا ہے نمی کا جو مجھے سب سے زیادہ اچھا سین لگا وہ ہومورک والا سین لگا جب اینا جو ہے آ کر ان سے ایک فیور مانگتی ہیں اور جو اس وقت ستارہ نے جس طریقے سے ایکسپریشنز دیئے ہیں نمی کے تو وہ بہت خوبصورت تھے وہ بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں جی جو اپے ٹرو اس نے ایکسپریشنز کیا اس نمی کے کیریکٹر کو اس کی فیلنگز کو جب وہ اس کو ملتا ہے کہ جی مجھے یہ فیور کر دو تو میں تمہارا ہومورک کر دوں گی وہ بہت زیادہ اچھا لگا مجھے نمی کا وہ سین سب سے زیادہ بیسٹ لگا اینا کا جو ایک انٹرو ستارہ نے دیا ان کا جو ایک طریقے سے اس نے ایک سٹارٹ کیا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ کافی زیادہ فلمی تھا وہ ایک ہے نا کہ جی جی جیسا فلموں میں ہوتا ہے ہو رہا ہے ہو وہو تو بلکل ویسا لگا بہت اچھا جس طرح ہوا کے ساتھ اس کے بال اوڑ رہے ہیں وہ لپ گلاس لگا رہی ہے وہ بہت کم اس کم اینا کا انٹرو بہت زیادہ اچھا لگا پھر اس کے بعد جب وہ چھت پر گئی ہیں جو بھی ان کا پہلے نیمی کے ساتھ بات چیت تھی وہ اچھی لگی ہے پھر اس کے بعد جب وہ چھت پر گئی ہیں اور ہیرو سے ملی ہے ہیرو تو خیر وہ مووی کے ہیں پتہ نہیں یہ ہیرو ہے یا جسٹ ایک کہانی کا سٹارٹ ہے اور ایک رول ہے جو پھر کسی اور اس میں ڈھل جائے گا بہت ساری چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں لیکن جو وکار صاحب ہیں ان کے بارے میں جسٹ یہ بات بولیں گے کہ اگر تو ان کا مزید اس مووی میں رول ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈائیلوگز وغیرہ کی تھوڑی اچھے سے پریکٹس کریں تاکہ یہ نہ لگے کہ جسٹ ان کو بس بولنا ہے اور بھاگنا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں بہت سائی دفعہ ایسا لگا کہ بس وہ ڈھولیں گے یا تو وہ رو پڑیں گے یا پھر کہہ دیں گے بس ہم سے نہ ہو پائے گا مطلب برا نہیں مانیے گا لیکن مجھے ایسا لگا کہ وہ ستارہ کے آگے یا ستارہ کے صرف اس اینہ کے رول کو چھوڑ دیں آپ اس کے علاوہ بھی سارے اور جتنے کیریکٹرز ہیں لگتا ہے کہ ستارہ نے اس کے پر محنت کری ہے ہر کیریکٹر کو جس طرح ہوں لے کر چل رہی ہیں تو وقاع صاحب کو تھوڑی سی مزید محنت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جس طرح سے گھبرات کا شکار تھے یا جس طرح سے وہ بول رہے تھے وہ بہت کیجولی بول رہے تھے اب ہم ستارہ کا ہم نے انداز ہمیشہ سے سنا ہم نے اس کو لاؤگنگ میں دیکھا ہے لیکن جب ہم ان کیریکٹرز میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو ایک لمحے کو یہ نہیں لگتا ہے کہ جی یہ ستارہ بول رہی ہے وہ لگتا ہے کہ نمی بول رہی ہے وہ لگتا ہے کہ روحی مہم بول رہی ہے وہ لگتا ہے کہ اینہ بول رہی ہے وہ جو کہانی سن رہی ہے وہ جو چشمے والی ایک لڑکی جو ہے اس کا نام سارا شاید ہے وہ آئی ہے مطلب وہ ہر کیریکٹر میں آپ کو ستارہ نہیں لگتی ہے وہ لگتا ہے کہ ہاں جی وہ کیریکٹر بات کر رہا ہے تو وقار صاحب کو تھوڑی سی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنے کام پر تھوڑا سا اور تھوڑی توجہ دینی چاہیے تھوڑا سا اپنے ڈیالوگ ڈیلیوری کو ایکسپریشنز کے ساتھ اور تھوڑا سا ان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ جو ایک خوبصورتی کے ساتھ ساری چیز چل رہی ہے تو پھر ہر چیز ہی میچ کریں مجھے ایک کامنٹ پڑھ کے بہت اصیح آئی تھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس نے کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ستارہ جہاں سارے رول خود کر رہی ہیں تو ہیرو کا رول بھی خود ہی کر لیتی تو ہو بھی سکتا ہے ایسا ہو بھی سکتا تھا اگر ستارہ کسی طرح مینج کر ہی لیتی تو میرا خیال ہے ہیرو کا رول بھی وہ خود ہی کر لیتی اس کے بعد جب اینا چھت سے نیچے آئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نمی کو دیکھا ہے کہ یہ اتنے جلدی سو گئی ہے تو یہاں پر میں جس ایک سجیشن دوں گی کہ ستارہ جسا آپ جب یہ دکھا رہی ہوں خاص طور سے آپ نے ایک چادر جیسے ڈالی ہے تو اس کے اندر کسی کو سلا دیں تو ایسا لگے گا بلکل نیچرل ہی نا کہ آپ کسی بھی گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا بھی اگر اس طرح کریں گے تو اور مزید جوہنا وہ نیچرل ہی لگے گا اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو میں نے پہلے بھی یہ سجیشن دیتی کہ کوئی سامنے آپ ہلکا پھلکا سا ایک شبی یا اس ٹائپ کی چیز دکھائیں تو تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ آپ جوہنا نیچرل اس میں سینز لگیں گے اور اٹلیس اگر آپ جیسے سوتا ہوا دکھا رہے ہیں تو وہاں تکیے نہ رکھیں پلیس تکیے بلکل نہ رکھیں کسی کو سچ میں لٹا دیں سلا دیں اور چادہ روڑی ہو تو ایک لکھ اچھے سے آ جاتی ہے جسٹ ایک سجیشن تھی ورنہ اس کے علاوہ بہت زیادہ اچھا تھا بہت زیادہ خوبصورت اگر ہم کوئی سجیشن دیتے بھی ہیں تو جسٹ اس لیے کہ ہم یہاں پر کوئی کرٹسائز نہیں کر رہے ہیں جسٹ ایک ویور کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیز تھوڑی محسوس ہوتی ہے تو بتاتے ہیں بلکل دل پر نہیں لینا ہے اور برا تو بلکل نہیں ماننا ہے کہانی میں جس طرح سے ستارہ نے اینا کی کریکٹر کے بارے میں بتایا کہ جس کو بھی پسند کرتی ہے کہ اس کی خوشی کو ہر لمحے خوشی کو اہمیت دیتی ہے اپنی خوشی سے زیادہ اس کی خوشی کو اہمیت دیتی ہے لیکن اس سے اس کھیل کا پتا نہیں تھا یہ ڈائلوگ جو اینا یہ بہت زیادہ ایک اسرار مجھے ایسا لگا چھپے ہیں کہ کون اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ جس سے پسند کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے یا پھر جو اس کے آس پاس کے مزید لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ کھیلیں گے تو اس ایک جملے کے پیچھے بھی ابظاہر سی بات ہے آگے کہانی کھلے گی ہی اور پھر ہیرو کا یہ بولنا گھبراتے گھبراتے کہ ویسے تو میں گھبرا بہت رہا ہوں دھر بھی رہا ہوں بول بھی نہیں جا رہا ہے لیکن اینا یہ بات یاد رکھنا تمہارے ہاتھوں میں مہندی تو صرف میرے ہاتھ کی ہی لگے گی تو جناب اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کی اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے کس کے ہاتھ کی مہندی لگتی ہے اور کیا آگے مزید چیزیں کھلتی ہیں کیونکہ ابھی تو کہانی سٹارٹ ہوئی ہے اور ستارہ کا اینڈنگ ڈائلوگ اگین آپ کو مزید کیوریس کر دے گا اگلی اپیسوڈ کے لیے کہ اگلے پل کا بلکل بھی اسے پتا نہیں تھا یعنی کہ اگلے پل اینا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اب آگے ہی پتا چلے گا اوورال بہت زیادہ خوبصورت کہانی جس طرح سے ستارہ لے کے چل رہی ہیں سٹوری رائٹنگ کہہ لیں ایڈٹنگ کہہ لیں پکچرائزیشن کہہ لیں ہر چیز ڈائلوگ ڈیلیوری کیریکٹرز کے حساب سن کا گیٹ اپس چیز کرنے سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت ہے ستارہ کی کریٹیوٹی یونیکنس کا ایک الگ ہی لیول پر ہے آگے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ وہ اسی طرح اچھے سے اچھا کام کرتی چلی جائیں نہ صرف یہ ایک پلے بلکہ اور بھی ایسے بہت سارے پلیس کریں اگر ان کے لیے اس چیز میں بہتری ہے تو اللہ ان کے لیے آگے کے راستے آسان کرے چلیں جناب نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں آئے گا اسے دیکھیں گے انجوائی کریں گے آپ کے ساتھ ریویو شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں صداستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان گنائیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اللہ حافظ